جی آپ دیکھیں اس کا سیکیٹ ایویڈنس آپ کو دیا گیا ہے پیج نمبر 594 پر اس میں آپ دیکھیں کہ یہ آپ کے پاس ایک الکائل ہی لائٹ ہے اس کو سوڈیا مسٹی لائٹ کے ساتھ ریک کروایا گیا ہے اس میں آپ کو پتہ ہے سی نیگٹیو اور این اے پوزیٹیو ہے این اے اور بی اے نکل جائے گا اور سی ایش ٹو کے ساتھ سی ٹپل بانڈ سی ایش لنک اپ ہو جائے گا جائے گیگر آپ کے پاس یہ پرادلدیٹ پرانیٹ جائے گی کفیش گفت کے کبگりました دی ہائیڈرائشن اور آپ کے پاس یہ پرادلدیٹ ہے اس کو آپ کے لئے بتائم ایس طث بھی بیٹی ایش کے دیہنشان دوازم پرانیٹی ہے ان تمام میں کچھ مکانیزمز انوالب ہیں سو اس کو میں نے ایکسپلین کر کیا ہے آپ کے لیے تاکہ آپ اس کو آسانی سے انڈرسینڈ کریں پروڈک کیسے بنے گی جی آپ دیکھیں سب سے پہلے جو فارمیلڈی ہائیڈوڈائی تھائیل امین ہے سیکنڈ سٹیپ میں وہ آپس میں پہلے رییکٹ کریں گے اس میں دیکھیں نائٹروجن کا لون پر کاربن پر اٹاک کر رہا او نیگٹیو آپ کے پاس بنے گا یہ آپ دیکھیں سی ایش ٹو کے ساتھ او نیگٹیو بن گیا اور امین کا چونکہ نائٹروجن نے لون پر ڈونیٹ کیا پوزیٹیو چارج ہے اس کے ساتھ ایچ ہے یہ او نیگٹیو اس کی ہائیڈروجن کو لے لے گا اور نائٹروجن کو اس کا لون پر واپس کر دے گا اس طرح سے یہ آپ کے پاس سی ایش ٹو کے ساتھ او ایچ اور این ایٹی ٹوائیس ہے اس کو آپ کمبائن کر کے لکھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں این ایٹی ٹوائیس آپ کے پاس آ گیا اور اس کے ساتھ سی ایش ٹو او ایچ آپ کے پاس بن گیا یہ جو پروڈکٹ بنتی ہے ان دونوں ری ایجنٹس کے ری ایکٹنٹس کو کے آپس کے ری ایکشن سے وہ اٹیک کرتی ہے پھر اس ایسٹلینک کمپاؤنڈ پہ جو کہ فرسٹ ری ایکشن میں آپ کے پاس پروڈیوز ہوا ہے اس میں آپ دیکھیں ٹرمینل ہائیڈروجن چونکہ اسیڈک ہوتی ہے یہ جو او ایچ ہے یہ اس کی ہائیڈروجن لے کے او ایچ ٹو پوزیٹیو آئین میں کنورٹ ہو جائے گا جس سے آپ کے پاس یہ سی نیگٹیو کاربینائن بنا کاربینائن دیکھیں اٹیک کرے گا اس کے پر اس میں سے وارٹر کو نکال دے گا تو وارٹر نکل جائے گا اور آپ کے پاس سی ٹرپل بنڈ سی اور یہ سی ایچ ٹو کے ساتھ این ایٹی ٹوائیس تو آپ یہاں پہ دیکھیں سی ٹرپل بنڈ سی سی ایچ ٹو کے ساتھ این ایٹی ٹوائیس آپ کے پاس جو ہے وہ بن گیا یہ تو تھا آپ کا مینک ریاکشن اس کے بعد آ جاتا ہے اس کی ہائیڈرشن ہوئی ہے ان دہ پریزنس آف سلفیورک ایسیڈ اور مرکیورک سلفیٹ اس میں دو جگہ پہ ریاکشن ہوا ہے سلفیورک ایسیڈ چونکہ ایسیڈ ہے ایک تو اس نے این ایٹی ٹوائیس نائٹروجن جو ہے اس کا لون پہ یوز کیا اور اس کو پروٹرنیٹ کر دیا تو یہ این ایچ پوزیٹیو ایٹی ٹوائیس میں کنوائٹ ہو گیا دوسرا سی ٹرپل بانڈ سی پہ ایڈیشن آف وارٹر ہو جاتی ہے اسیٹلینز جو ہیں وہ اس ریئیڈن کی پریزنس میں ہائیڈریشن کرتے ہیں اور ہائیڈریشن میں دیکھیں ایک کاربن کے ساتھ او ایچ اور دوسرے کاربن کے ساتھ ہائیڈروجن آپ کی لنک اپ ہو گئی یہ جو ہمارے پاس الکوہل بن جاتی ہے ایڈیشن آف وارٹر کے ساتھ تو جو الکوہل بنتی ہے جس اس کارڈ وینائل الکوہل وینائل الکوہل زیادہ سٹیبل نہیں ہوتی اور اس میں ریئرینمنٹ کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ جو او ایچ ہوتا ہے وہاں سے ریئرینمنٹ شروع ہوئی ہے دیکھئے یہ بانڈ بریک اپ ہوا یہ بانڈ یہاں شفٹ ہوا اور اس نے نائیٹروجن کو اس کا لون پیر دے کے یہاں سے ریلیز کر دیا تو آپ دیکھیں سی ڈبل بانڈ دو ہو جائے گا اس کے پاس سنگل بانڈ سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ تو نیکس پرڈکٹ آفٹر ریئرینمنٹ آپ کے پاس یہ بن گئی سی ڈبل بانڈ سی ایچ ڈبل بانڈ سی ایچ یہ جو ہے آپ کے پاس ہائیڈریشن رییکشن آگیا اس کے بعد دیکھیں یہ جو پرڈکٹ بنی ہے اس کے پر اٹیک ہوا ہے اس ڈائی کی ٹون کا اور ڈائی کی ٹون اس کے اوپر کیسے بیس کی پریزنس پر اٹیک کر رہی ہے یہ مائیکل کنڈنسیشن رییکشن آپ کا بیس اس کی ایلفہ ہیڈروجن کو ریلیز کر کے کاربنائن بنائے گی اور وہ کاربنائن دیکھیں اس کاربن پر اٹیک کرے گا یہ بانڈ یہاں شفٹ ہوگا اور یہ او نیگٹیو ہو جائے گا آپ کے پاس تو آپ کی نیکس پرڈکٹ جو ہے وہ اس میں یہ بن گئی اور اس میں آپ دیکھیں کہ یہ میں نے اسی طرح سے ساری اٹیک کروا دیا اور بانڈ شفٹ ہوا یہ او نیگٹیو او نیگٹیو واپس ریٹرن ہوگا یہ بانڈ یہاں پہ جائے گا یہ سی نیگٹیو اٹیک اپ اپ پروٹون اور آپ کے پاس یہ نیکس پرڈکٹ بن جائے گا جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دو کیٹونک گروپ آپ کے پاس آگیا یہ جو آپ کے پاس پرڈکٹ بنی ہے اس کے اوپر پیراتولوین سلفونک اسٹڈ کے ساتھ جو ہے سلفونیٹ آئین کی پریزنس میں رییکشن ہو رہا ہے اب وہ رییکشن کس طرح سے ہو رہا ہے بیسیکلی آپ کے پاس اس میں آپ دیکھیں کہ ہمیں پتہ کہ کیٹون کی الفا ہائیڈروجین ایسیڈک ہوتی ہے تو اگر آپ یہ والا کاربن دیکھیں یہ سی ڈیبل بانڈ ہو تھا اکسیجن کے پاس لون پیر ہے وہ اس کی ہائیڈروجن کو لے لے گا اور اس کا ہائیڈروجن جب لے لے گا تو یہ او ایچ میں کنورٹ ہو جائے گا پوزیٹیو چارج آ جائے گا یہ جو آپ کے پاس ہے یہ کاربن آئین بن جائے گا جیسے یہ کاربن آئین بنے گا یہ اٹیک کرے گا اس کے اوپر اور اکسیجن کو اس کا لون پیر جو ہے وہ واپس مل جائے گا اس طرح سے آفٹر دس سرینمنٹ اور آفٹر دس رییکشن آپ دیکھیں کہ آپ کے پاس یہ بن گیا یہ سی ڈیبل بانڈ ہو او ایچ میں کنورٹ ہو گیا اور یہاں پہ رنگ لوئیر ہو گئی دوسری طرف آپ دیکھیں یہ او ایمی موجود ہے اکسیجن اپنا لون پیر دیں گا بانڈ شیفٹنگ ہو گی یہ کاربن نیگٹیو انڈ ہو گا اٹیک کرے گا اس پہ او نیگٹیو ہو جائے گا تو آپ کے پاس یہاں پر بھی جو ہے پہلے او نیگٹیو بن گیا یہ آپ کے پاس نیکس پرادک بن گئی اب یہ جو او نیگٹیو ہے کیا کرے گا چونکہ ایروماتیسٹی بنزین کی ختم ہو گئی ہے دوبارہ ریٹین کرنے کی کوشش کرے گا تو جس کاربن نے رنگ کلوئیر میں حصہ لیا ہے اس کے پاس ایک ہائیڈروجن موجود تھا یہ او نیگٹیو جو ہے وہ اس کی اس ہائیڈروجن پر اٹیک کرے گا اس بانڈ کو شیفٹ کرے گا رنگ کے اندر اور یہ بانڈ واپس ریٹارن ہو جائیں گے اس طرح سے اکسیجن کو اس کا لون پیر بھی مل جائے گا اور ایروماتیسٹی آف دی رنگ جو ہے وہ واپس جو ہے وہ ریٹین ہو جائے گی تو آپ کے پاس نیکس دیکھیں ایروماتیسٹی آگئی اسی طرح سے آگیا دونوں رنگ کلوز ہو گئے اور دونوں پوزیشن جہاں پہ آپس میں رنگ کلوئیر ہوئی ہے ہائیڈروکسل گروپ موجود ہے اٹھویل انڈرگو ڈی ہائیڈرشن اور ڈی ہائیڈرشن میں آپ دیکھیں یہاں سے ہائیڈروجن یہاں سے او اچھ ایک ڈبل بانڈ یہاں آجائے گا اور اسی طرح سے یہاں سے ہائیڈروجن اور یہاں سے او اچھ اچھا جی اب دیکھیں یہ پروڈکٹ ہم نے بنا لی اس کے بعد سمپل اس کی ہائیڈروجنیشن ان دا پریزنس آف نکل ایک بانڈ اس کا جو ہے وہ ریڈیوز ہوا اس کا مطلب انڈر سیلیکٹوڈ کنڈیشن اس کی جو ہے وہ ریڈکشن کروائے گی پھر سے ریڈکشن کروائے گی انڈر اس ری ایجنٹ اس کا دوسرا ڈبل بانڈ جو ہے وہ بھی ریڈیوز ہو گیا اور آپ کے پاس یہ پروڈکٹ جو ہے وہ اس میں بن گئی یہاں پہ آپ دیکھیں کہ نہ صرف ڈبل بانڈ ریڈیوز ہوا بلکہ سی ڈبل بانڈ او بھی ریڈیوز ہو کے سی کے ساتھ او ایج میں کنورٹ ہو گیا اس کے بعد کرومیم ٹرائ آکسائیڈ آکسیڈ کرے گا یہ سی ایچ او ایچ جو ہے یہ آکسیڈائز ہو کے دیکھیں نیکچ پرڈکٹ میں سی ڈبل بانڈ او میں کنورٹ ہو گیا اور دوسری کنڈیشن ایچ بی آر اور ایسٹیک ایسٹڈ دی گئی ہے ایسٹڈ کیا کرے گا یہ جو او ایمی بنائے اس کی ہائیڈرالیسز کر دے گا اور اس کو کنورٹ کر دے گا او ایچ میں سو دس ایس دا سیکنڈ سن تھاٹک ایویڈنس فار ایسٹرون اس میں آ چکے بہت سے رییکشن مکانیزم انوالو ہیں اس لیے یہ سارے کے سارے آپ نے بہت اچھی طرح سے گوٹ رو کرنا ہے